بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں تمام صافی بھائیوں بینوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ چند روز پہلے کوئٹہ میں کوئٹہ کے کور کمانڈر اور ان کے ساتھ تھی ایک آدسے میں شہید ہوئے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لواکین جو ہیں ان سے پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے پوری قوم و فاج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور پوری قوم ان شہیدوں کے غم میں سوگوار ہے اور پوری قوم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت میں جگہ دے اس کے ساتھ ایک انتہائی شرم ناک اور گندہ کام پی ٹی آئی کے ورکروں کی طرف سے کیا گیا سوشل میڈیا پر جس کی میں بھرپور مضمت کرتا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ جن لوگوں نے یہ گھٹیا اور گندی حرکت کی ہے ان لوگوں کو عمران خان نے ضرور بلا کے شابش دی ہوگی اور ضرور کہا ہوگا کہ ویلڈن کیونکہ میں نے جب عمران خان کے ساتھ رہا ہوں جو بھی گالی دیتا ہے جو بھی سوشل میڈیا پر قوم کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے جو بھی اداروں پر حملہ کرتا ہے عمران خان اسے بلا کے ویلڈن کہتا ہے شابش دیتا ہے تھبکیاں دیتا ہے تو عمران خان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے زندہ لوگوں کو تو تم بخشنے کے لیے تیار نہیں لیکن جو لوگ اس قوم کی خاطر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں اور ان شہدہ کی وجہ سے اور افواج پاکستان کی وجہ سے آج ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں ایک زاد ملک میں زندگی گزار رہے ہیں اور یہ ہماری افاظت کر رہے ہیں سردوں پر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے خدا کے لیے ان کو تو بخش دو اور اپنے یہ سوشل میڈیا کے جو تمہارے ورکر ہیں ان کو اتنی تو دھائد دو کہ کم از کم ان کو تو بخش دیں تو میں اس کی برکپور مضمت کرتا ہوں اس گھٹیا اور گندے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے عمران خان کو خود جا کے کہا کہ آپ کا وزیراعالہ پنجاب بزدار اور ہر چیز میں کمیشنر ڈپٹی کمیشنر ٹھیکوں میں سرکاری عودے جتنے ہیں ان پر پلیس کے تبادلوں میں پیسے لے رہا ہے اس کا کوئی بندوبست کریں خان صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے ثبوت دو میں نے کہا جی آپ کے پاس اتنے ادارے ہیں آپ ان سے تحقیق کرا لے اگر میں جھوٹھل نکلو تو میرے سے رضائیں لے لیں اور اگر یہ کرپٹ ترین آدمی ہیں صوبے کا اور یہ صوبے کا بیڑا غرق کر رہا ہے اور گوگی کو اور بر پہ رشوت کھلا رہا ہے تو آپ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں نہیں آپ ایکشن لے رہے تو کہتے ہیں اچھا میں دیکھتا ہوں میں کرتا ہوں تین دفعہ میں نے یہ خان صاحب کو بات کی لیکن انہوں وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے کیونکہ وہ خود اس میں ملوث تھے اور ان کے ساتھ کرپشن میں شامل تھے اسی طرح میرے ساتھ ایک واقعہ اور ہوا وہ بھی میں آج فیصلہ باد کے میڈیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے میں خان صاحب عمران خان صاحب کے پاس گیا تو مجھے کہنے لگے یہ سناؤلہ کیسے جیت گیا ہے میں نے کہا جی بس وہ جیت گیا ہے اب کیا ہو سکتا ہے یہ الیکشن کے ایک میڈے بات کی بات ہے کہتے ہیں اچھا آپ سے تو بندبس نہیں ہوا اب میں اس کا بندبس کروں گا اور اس کے بعد کچھ سال ڈیڑھ بعد رانہ سناؤلہ پر جو جھوٹا مقدمہ درج ہوا میں اس دن سمجھ گیا کہ یہ جو انہوں نے مجھے کہا تھا اچھا میں اس کا بندبس کروں گا میں آج یہ دعوے سے فیصلہ باد میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ وہ مقدمہ جو درج کرایا گیا رانہ سناؤلہ پر وہ مقدمہ عمران خان کی اماؤ پر درج کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ میں اکبر ایس بابر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس شخص نے آٹھ سال تک جس جرت اور دلیری کے ساتھ نان فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لڑا اور آخر کار وہ یہ ثابت کرنے میں الیکشن کمیشن میں کامیاب ہو گیا کہ عمران خان نے اربوں ڈالر کی کرپشن بھی کی ہے اور انڈیا اور اسرائیل سے بھی پیسے لیے ہیں جو انڈیا اور اسرائیل سے آدمی پیسے لیتا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں وہ پاکستان کا کتنا موبے وطن ہو سکتا ہے میں یہاں پہ مطالبہ کرتا ہوں کہ انڈیا اور اسرائیل سے پیسے لینے پر اور اربوں روپے کی کرپشن کرنے پر فارن فنڈنگ میں امران خان چیئرمن تریخی انصاف کے عوضے سے فوری طور پر استیفہ دیں اور تریخی انصاف کا نیا چیئرمن منخب کیا جائے جس میں سب سے زیادہ اکبر عیس بابر پہ غور کیا جائے میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ امران خان کے دور میں شزاد اکبر ندیم بابر اور اس طرح کے جو لوگ اربوں لوٹ کے ملک سے باہر بھاگ گئے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ایف آئی اے کے ذریعے پکڑ کے ملک میں لائے جائے گوگی کو ملک میں لائے جائے اور اس سے ثابت ہوگا کہ وہ پیسہ کس طرح بنی گالہ تک پہنچا اور اس میں خان صاحب خود ملوث تھے میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ خان صاحب امران خان صاحب نے جو دو چیرے ہیں شخص کے ایک چیرہ اسلامی ٹچ والا ہے اور دوسرا چیرہ ہے پاکستان کو توڑنے والا پاکستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والا پاکستان کے نوجوانوں کو غلط راستے پہ لے کے جانے کا پاکستان کے نوجوانوں کو ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو غلط پکچر دکھا کے اسلامی ٹچ دے کے اور اس کا ڈیپٹی سپیکر خود اسے کہہ رہا ہے کہ ذرا اسلامی ٹچ دیں اس کا مطلب یہ ایک منافق آدمی ہیں اس کے دو چیرے ہیں لیکن بدکستان کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کے سامنے ایک چیرہ اس کا ہے یہ اپنے آپ کو اماندار کہتا ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ ایک کرپٹ آدمی ہیں ایک جھوٹا آدمی ہیں یہ کوئی اسلامی نہیں ہیں یہ کوئی تصویح کا سارا جو اس نے پکڑی ہوئی ہے فراڈ ہے اور یہ قوم اور ملکوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے اس نے اپنے دور اقتدار میں تمام اداروں کو تباہ کیا اور ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی اس نے اپنے دور میں کوئی ادارہ نہیں بکشا یہاں تا کہ افواج پاکستان کو بھی لڑانے کی کوشش میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس ملک کے لیے فتنہ ہے ایک فساد ہے اور نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس فتنے اور فساد سے اس ملک کو بچنا چاہیے اس نے پچیس ہزار ارب کرز لیا ہے اس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک پچیس ہزار ارب کرز لیا گیا اور اس کے صرف ساڑھے تین سال دور میں پچیس ہزار کرز لیا گیا وہ پیسہ کدھر گیا کوئی موٹروے بنی کوئی پاور پلان لگا کوئی ایک چیز بتا دے پورے اپنے ساڑھے تین پانے چار سال دور میں کوئی ایک پرویجنٹ بنا دے ایک لاکھ نوکریاں ایک ارب نوکریاں کدھر گئی پچاس لاکھ گھر کدھر گئے سب فراد کیا گمراہ کیا اور ایک غلط منشور دکھا کے قوم اور ملک کو اور خاص طرح پہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فتنے اور فساد سے بچنا چاہیے میں اپنے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں اس نے تیرہ اگست کو بھی یہ میں آج پہلے آپ پوری قوم کو بتا رہا ہوں اور خاص طور پہ وزیر داخلہ کے لمحے لارہا ہوں کہ پنجاب اور سرات کے تمام سرکاری ملازمین کو اکٹھا کرنے کا منصوبہ ہے اس کا تیرہ طریق کو اور جب وہاں پہ ایک بڑا اعتماع یہ اکٹھا کر لے گا تو یہ کال دے گا دی چوک جانے کی اور فساد کرائے گا لوگوں کو مروانے کی کوشش کرے گا آگ لگائے گا جھگڑے کرانے کی کوشش کرے گا تو حکومت کو میں وان کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں گبل از وقت پیش بندی کریں اور آخر میں میں ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ امران خان فوری طور پہ تریخی انصاف کی چیرمنشپ سے کرپشن کی وجہ سے اسرائیل سے پیسے لینے کی وجہ سے انڈیا سے پیسے لینے کی وجہ سے فوری طور پر چیرمن تریخی انصاف کے عودے سے استیفہ دے شکریہ میں پاکستان تریخی انصاف کی طرف سے اپوزیشن لیڈر ہوں اور پاکستان تریخی انصاف کا اکبر ایس بابر کی طرح ایک نراز کارکن ہوں مجھے خان صاحب کی کرپشن کی وجہ سے ان کی ناہلی کی وجہ سے اور جو انہوں نے اداروں کا اور ملک کا بیڑا گھر کیا ہے جو آج مہنگائی ہے جو آج لوڈ شیڈنگ ہے جو اداریں تباہ کی ہیں جو اس ملک پہ اربوں روپے کا کرس چڑھایا ہے اس وجہ سے میں امران خان کے خلاف علانے بغاوت آج سے ڈھائی سال پہلے کیا تھا جنگیر ترین گروپ میں جا کے تو میں آج نہیں عرصہ دراز سے علانے بغاوت کر رہا ہوں اور میں اکبر ایس بابر کا ساتھ ہوں میں پہلے ارض کر چکا ہوں کہ یہ دو نمبر آدمی ہیں ایک طرف امریکہ مردہ بات کہتا ہے دوسری طرف اس کا وزیراعالہ سفیر کو دیتا ہے اس سے امداد لیتے ہیں اس سے گاڑیاں لیتے ہیں گاڑیوں کی چابگیاں لیتے ہیں تمام چیزیں میڈیا پہ کل پرسوں سے آ رہی ہیں تو اس کے دو چیرے ہیں میں پہلے کہہ چکا ہوں ایک چیرہ قوم کے سامنے اس نے اسلامی ٹاش والا رکھا ہوا ہے ایک طرف امریکہ مردہ بات کہتا ہے ایک طرف کہتا ہے کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی دوسری طرف امریکہ سے امداد لے رہا ہے گاڑیاں لے رہا ہے ریڈ کارپٹ ان کے سفیر کو دے رہا ہے یہ اس کی اوقات ہے انشاءاللہ زمنی الیکشن نو سیٹوں پہ ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ آپ جو امران خان کے کرتود سمجھ چکے ہیں لوگ وہ کبھی اس کو ووٹ نہیں گے مجھے رائے صاحب یہ بتائیے گا پہلے آپ جہانگیر ترین گروپ کے تھے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اکبر ایس بابر کا میں ساتھ ہوں تو کیا جہانگیر ترین گروپ کی ابھی کوئی جو ہے وہ حیثیت ختم ہو چکی ہے جو آپ نے اکبر ایس بابر کو جوائن کر لیے نہیں میں نے میں جنگیر ترین صاحب میرے بڑے بھائی ہیں میں ان کے ساتھ بھی ہوں وہ بھی نراز ہیں علیم خان بھی نراز ہیں بہت سے لوگ نراز ہیں خان صاحب کے ساتھ ان نراز لوگوں میں سے ایک میں بھی ہوں اور بہت سے لوگ عمران خان کے ساتھ وہ ہیں جو خود کرپٹ ہیں اور انہیں خان صاحب کی کرپشن کا پتہ ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے خان صاحب بھی کھائیں میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا اور ہم بھی کھائیں ایک بڑا گروہ ہے جنہوں نے تریخی انصاف پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور انہوں نے جس طرح پیانی ہیں اس کو وزارت سے اٹھا کے پاکستان کا جنرل سیکٹری بنا دیا گیا عرب روپے کی دوائیوں میں اس میں کرپشن کی اس کی ایک مثال آپ کو میں دے رہا ہوں جب میں تریخی انصاف سے ریٹائر ہوں گا اس کے بعد میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا کہ میں نے کس جماعت سے اور کس ٹکٹ سیلیکشن لڑتا رہی صاحب عبران خان کے دور میں مختلف جنچیوں سے فون کروا کے ویلٹ پاس کروایا جاتے تھے وونٹ کیے جاتے تھے اور بعض لوگوں کو کنٹینر میں بند کرنے کی بھی اطلاعات ہیں جن میں سے ایک آپ کا پناہ میں اس پر لیا کہے گیا نہیں مجھے کنٹینر میں بند کرنے والی بات غلط ہے لیکن مجھے فون ضلور کرائے جاتے تھے بلکہ میں نراز تھا ایک موقع پہ تو میرے پاس سپیکر حصد کیسے رائے زندہ ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ لوجز میں میرے کمرے میں آئے اور تین گھنٹے مجھے بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ آپ عمران خان میں نے کہا جی آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ عمران خان کرپٹ نہیں تو میں ابھی راضی ہو جاتا ہوں آپ کے ساتھ اٹھ کے چلتا ہوں لیکن انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہتا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ میری خاطر آج اسیمبلی میں چلیں میرا لحاظ کر لیں میں سپیکر ہوں آپ سے بڑھا ہوں تو میں ان کے کہنے پر اسیمبلی میں کے جلاس میں گیا تھا اور خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ دیا تھا لیکن میں اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس ملک کا وفادار نہیں اور اس کے ساتھ صلاح کرنا اس ملک کے ساتھ غدداری کے برابر ہے اس لیے میں کسی صورت عمران خان صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیاسی بسیرت رکھتے ہیں تو بتائیے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے گورنمنٹ کے ساتھ ہے یا آپ کو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور خان صاحب کو اس چیز کا بہت دکھ ہے اور وہ روزانہ کہتے ہیں کہ یہ نیوٹرل کیوں ہیں یہ میرے ساتھ کیوں نہیں دیتے لیکن میں اسٹیبلشمنٹ سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ جو نیوٹرل کا رول ادا کر رہے ہیں اسی کو جاری رکھیں مہارم کے بعد پنجاب میں حکومتی ایکان نونٹرل کی وضبارلی اور امران خان کو ناہل کرانا کیے جانے کا مقریب پیما چکا ہے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں خانہ جنگی ہو سکتی ہے ان کے کارکنوں اور ہمارے کارکنوں کے درمیان جانگ ہوگی نہیں کوئی خانہ جنگی نہیں ہوگی اس نے کرپشن کی ہے اس کو الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے حکومت اس پہ جو حکومت کا رول ہے وہ ادا کر رہی ہے اور آخر فیصلہ سپریم کورٹ میں جانا ہے اور مورجے پوری امید ہے کہ خان صاحب کے خلاف اتنے ثبوت ہیں کہ وہ سپریم کورٹ سے ناہل ہو جائیں گے اسی لیے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ عزت کے ساتھ خود ہی استیفہ دے دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود ہی بھاگ گئے ہیں آئی کورٹ میں سٹیل لینے چلے گئے ہیں ان کا ہر چیز میں آپ کو دو رول نظر آئیں گے دو چیرے نظر آئیں گے ادھر سے کہا ہے میں الیکشن لڑوں گا ادھر سے آئی کورٹ میں سٹیل لینے چلے گئے ہیں تو ان کے پاس کینی ڈیٹ نہیں ہے جس کی واضح مثال فیصلہ بات والی ہے کہ جو کینی ڈیٹ ہے اس کی حالت کا آپ سب کو پتا ہے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اچھا رائے صاحب یہ پہلے گا کہ ایک تو ابتور اپوزیشن لیڈر ابھی تک جو ہے وہ گورنر سٹیل بینک تائنات نہیں ہو سکا اس کے اوپر آپ نے ابھی در کوئی آواز نہیں ہوتائی دوسری جانب یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر کو چینج کرنے کے حوالے سے تحریک انصاف بار بار یہ کہہ رہی ہے کیا آپ کا اس الیکشن کمیشنر کے اوپر اعتماد ہے کہ اگرہ الیکشن اسی الیکشن کمیشنر کے اندر نڑا جائے گا یہ الیکشن کمیشنر خود امران خان نے نامزد کیا ہے مجھے اس پہ پورا اعتماد ہے وہ جو بھی فیصلے کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں میں اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں ایک انتائی آنسٹ آدمی ہیں ماندار آدمی ہیں اور خان صاحب کی جو بھی ادارہ ان کی مرضی کے خلاف چلے خان صاحب اس کے خلاف تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی میں مضامت کرتا میں سمجھا اس کی کوئی قنونی ایسیت نہیں ہے یہ آئینی مدت آپ نہیں پوری کریں گے ماندار صاحب جیسا کہ آپ امران خان کے پہلے ساتھی رہے ہیں اور آج آپ نے بڑے بڑے انکشافات کی ہے کہ وہ منافق ہے جودہ ہے اس کے دو چینے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا یہ جو بیانی آئے یہ عوام اس سے کافی ادر متفق ہو سکے گی یا نہیں دیکھیں جو لوگ اس ملک کے مبیوطن ہیں اور جو شعور رکھتے ہیں وہ تو میرا خیال اس سے متفق ہوں گے لیکن جو جذباتی لوگ ہیں ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک اس آدمی کے دو چیروں کو پچھانے تینکیو گری مانگ